اس کہانی میں ہم ایک ایسی عورت کو دیکھیں گے جو اپنی پتی کے ساتھ ساتھ اپنے جوان بیٹے کو بھی نمکین پانی پلاتی ہے موبی کے اسٹارٹ ہوتے ہی پول نام کا لڑکا بھاگتا ہوا اپنے بھائی اسٹیپ کے پاس آتا ہے اسٹیپ اپنی لبر کی خدائی کر رہا ہوتا ہے پول اسٹیپ کو بتاتا ہے کل رات ہمارے ڈیڈ نے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اسٹیپ کہتا ہے یہ بات تمہیں کیسے پتا چلی تب پول کہتا ہے مجھے یہ ہمارے بکیل نے بتایا ہے اور اپنی نئی موم کا نام کیرن ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا اسٹیپ کی گل فرینڈ جی ویٹ سے اٹھ کر اپنے کپڑے پہنتی ہے اور ان دونوں سے کہتی ہے تمہارے ڈیڈ ایک امیر آدمی ہے اور وہ لڑکی تمہارے ڈیڈ کا سب کچھ لوٹ کر بھاگ جائے گی اس کے بعد وہ بہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں شام کو جیری اپنی نئی بائیف کیرن کے ساتھ گھر پر آتا ہے اس کے بعد وہ اسے اپنے دونوں بیٹے پول اور سٹیپ سے ملاتا ہے کیرن ایک جوان اور سیکسی عورت تھی لیکن وہ پول اور سٹیپ کو زیادہ اچھی نہیں لگتی جیری ان دونوں سے ان کی چھوٹی بہن نینہ کے بارے میں پوچھتا ہے جو اس ٹائم گھر پر نہیں تھی اس کے بعد وہ کیرن کو سارا نام کی لیڈی سے ملواتا ہے جو اس گھر کی کیر ٹیکر تھی اور وہ سب کا دھیان رکھتی تھی اس کے بعد وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں پھر جیری کیرن کو ننگا کر کے اس کی فوٹو کلک کرنے لگتا ہے ایکچول میں کیرن پہلے لوگوں کے سامنے اپنے کپلے اتار کر ڈانس کرتی اور لوگوں کا من بہلاتی تھی اور پھر پیسوں کے لیے ان کے ساتھ گھپا گھپی کرتی تھی جب جیری کی نظر اس پر پڑتی ہے تب اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ پاگل ہو جاتا ہے اور اسے شادی کر کے اسے گھر پر لے آتا ہے اس کے بعد جیری اپنا گھوڑا کیرن کی گفہ میں دوڑانے لگتا ہے اگلی صبح ناستے کے ٹائم جیری اپنی دونوں بیٹوں پر گصہ ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ دونوں اپنا کام صحیح سے نہیں کرتے تھے اس کے بعد جیری کی بیٹی نینہ گھر پر آتی ہے اس کے بعد وہ اسے کیرن سے ملواتا ہے لیکن اپنے بھائیوں کی طرح نینہ کو بھی کیرن سے مل کر خوشی نہیں ہوتی کچھ ٹائم کے بعد ہم دیکھتے ہیں نینہ بیچ پر گھوم رہی تھی تو دوسری طرف کیرن اپنے بدن پر دھوپ سیک رہی تھی اس کے بعد اسٹیب اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم نے ہمارے ڈیٹ سے پیسوں کے لیے شادی کی ہے تو میں یہاں سے چلے جانا چاہیے لیکن کیرن اس کی کسی بھی بات کا صحیح سے جواب نہیں دیتی اس کے بعد جیری اسی رات کو اپنی شادی کی خوشی میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھتا ہے جہاں پر اسٹیب اور پال دونوں کی گل فینڈ آئی ہوئی تھی پال کی گل فینڈ کا نام سینڈی تھا وہ بھی کیرن سے ملتی ہے پارٹی انجوئے کرنے کے بعد کیرن اور جیری اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں کمرے میں آنے کے بعد کیرن اپنے کپلے اتار دیا اور ٹانگے فیلا کر لیٹ جاتی ہے پھر جیری اپنا کمال دکھاتا ہے اور اپنی جیب سے اس کی گفا کا نمکین پانی نکالنے لگتا ہے جب یہ دونوں گھپا گھپ کر رہے تھے تب نینہ ان دونوں کو چھپکے سے دیکھ رہی تھی اگلے دن کیرن اکیلے ہی جیری کی کمپنی کا کنسٹرکشن شائنٹ پر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ اسٹیب سے ملتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے اگر تم میرے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو تو سیدھا سیدھا مجھ سے پوچھو کسی اور سے نہیں ایکچول میں اسٹیب کیرن کے بارے میں پتا کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کے بارے میں کیرن کو پتا چل جاتا ہے اسی دن زہری کسی کام سے سلسلے میں باہر چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رات میں اسٹیب کچھ کام کر رہا تھا تب ہی کیرن بہاں پر آتی ہے اور اسے کہتی ہے کیا تم میرے ساتھ میری یہ فوٹوز دیکھنا چاہوگے اسٹیب کے ہاں کہنے پر یہ دونوں مل کر فوٹوز دیکھنے لگتے ہیں کیرن کی فوٹوز آدھے کپلو یا بینہ کپلو کے تھی جنہیں دیکھ کر اسٹیب کا آزار کھڑا ہونے لگتا ہے کیرن کی نظر اس کے آزار پر پڑ جاتی ہے پھر کیرن اسے سیڈیوز کرنے لگتی ہے اسٹیب بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسے کس کرنے لگتا ہے اور اسٹیب صوفے پر ہی خودائی چالو کر دیتا ہے کچھ دنوں کے بعد جیری اپنے کام سے باپس آتا ہے یہ سب مل کر بیچ پر خوب انجوائے کرتے ہیں جیری اپنی فیملی اور جوان بی بی کے ساتھ بہت خوش تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیرن اور اسٹیب موقع دیکھ کر پھر سے اپنی پیاس بجاتے ہیں کیرن اسٹیب سے کہتی ہے میں صرف تم سے ہی پیار کرتی ہوں اور خودبائے بینا نہیں رہ سکتی ایک دن جیری کو پھر سے کسی کام سے باہر جانا پڑتا ہے تب اسٹیب کیرن سے کہتا ہے ہم دونوں کسی دوسرے سہر جا کر مزے کرتے ہیں گھر پر تو کسی نہ کسی کے آنے کا ڈر لگا رہتا ہے کیرن اس کی بات مان جاتی ہے اور کچھ دنوں کے لیے اپنی شادی والی انگوٹھی نکال کر اسٹیب کے ساتھ گھومنے کے لیے چلی جاتی ہے دونوں ایک ہوتل میں رکھتے ہیں جہاں پر کیرن کی ملاقات اپنے اولڈ فرینڈ مائک سے ہوتی ہے جو اس کا پہلے کام سنبھال دا تھا مائک اسٹیب کے بارے میں پوچھتا ہے وہ کون ہے اور تمہارا پتی کہاں ہے کیا تم شادی کے بعد بھی لوگوں کی پیس بجانے کا کام کر رہی ہو اس کے بعد کیرن اس کی باتوں کو ٹال کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ کمرے میں آ کر سارا کو کال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے میں کچھ دنوں کے لیے کسی کام سے باہر آئی ہوں تب سارا اسے بتاتی ہے جیری جو کچھ دنوں کے بعد آنے والا تھا وہ آج شام کو ہی گھر باپس آ رہا ہے اس کے بعد کیرن اور سٹیپ ترند اپنے گھر باپس جانے لگتے ہیں لیکن ان کے گھر آنے سے پہلے ہی جیری گھر پر آ چکا تھا جیری کو ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر ان پر شک ہونے لگتا ہے ایک دن جیری اپنی گاڑی کو ایک اونچی سی پہاڑی پر روک کر اپنے بکیل سے بات کر رہا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پول اپنے گھر پر آ کر بتاتا ہے کچھ لوگوں نے ہمارے ڈیڈ کی گاڑی کو پہاڑی سے گرتے ہوئے دیکھا ہے کچھ ٹائم کے بعد بکیل بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور ان لوگوں کو بتاتا ہے نہ ہی پولس کو گاڑی ملی ہے اور نہ ہی تمہارے ڈیڈ اس کے بعد اگلے دن راب نام کا ایک پولس آفیسر ان کے گھر پر پونچتا جیری آج کے لیے آتا ہے وہ ان سے پونچتا ہے کیا جیری کسی پریشانی بھی تھا جس کی وجہ سے اس نے سوسائٹ کرنے کے بارے میں سوچا اسٹیپ کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ تو اپنی شادی کے بات سے بہت زیادہ خوش تھے راب ان کی باتیں سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اگلے دن اسٹیپ کو پولس اسٹیشن سے کال آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے پولس کو جیری کی گاڑی مل چکی ہے لیکن ان کی باڈی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شام کو کیرن بیچ پر گھوم رہی تھی جب وہ باپس آتی ہے تب اسے بہاں پر اپنی ہی تشبیر ملتی ہے جو کسی نے اسی ٹائم کھیچی ہوئی تھی یہ دیکھ کر کیرن گھبرا جاتی ہے اور وہ سارا سے اس کے بارے میں پونچتی ہے سارا کہتی ہے ہم دونوں کے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے پاریسان ہو کر کیرن اسٹیپ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے لگتا ہے جیری ابھی بھی زندہ ہے اسٹیپ اسے سمجھاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب تمہارا بہم ہے اگلے دن کیرن سارا سے ناراض ہو کر اسے نوکری سے نکال دیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رات کو جب اسٹیپ گھر پر آتا ہے تب کیرن اسے میں نہا رہی تھی اس کا گیلا اور گدرائیا ہوا بدن دیکھ کر اسٹیپ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے اور نیچے بیٹھ کر اپنا موس کے ٹانگوں کے بیچ ڈال دیتا ہے اچانک تب ہی اسٹیپ کو کیمری کی آباس سنائی دیتی ہے جیسے ہی اسٹیپ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تب ہی جیری بہاں آ کر اسے پکڑ لیتا ہے ان دون میں فائٹ ہونے لگتی ہے اور جیری اسٹیپ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے کیرن جیری کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے ایکچال میں جیری اپنی بائی فور بیٹے کو خدائی کرتے ٹائم رنگے ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا اسی لیے اس نے اپنی سوسائٹ کا ناٹک کیا تھا لیکن آج اس کا یہ ناٹک سچ ہو جاتا ہے اور وہ سچ میں مارا جاتا ہے اس کے بعد وہ دونوں جیری کی لاز کھلا کر اسی کی کنسٹرکشن سائٹ میں دفن کر دیتے ہیں پھر ان دونوں کو پیار کرنے سے روکنے والا کوئی نہیں تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسٹیپ پورے دن کام کرتا ہے اور رات کو جب وہ گھر باپس آتا تب کیرن اس کی پیاس مٹا کر ساری تھاکان اتار دیتی ایک دن کیرن کے پاس مائیک آتا ہے جس سے اسی نے گھر بلایا ہوا تھا اب کیرن اسٹیپ سے چھپ کر مائیک کے ساتھ مزے کرنے لگی تھی جیسا اس نے زہری کے ساتھ کیا تھا بیسا ہی وہ اسٹیپ کے ساتھ کرنے لگی تھی اسٹیپ کے کام پر جانے کے بعد وہ کبھی مائیک کو اپنے گھر بلاتی اور کبھی اس کے ساتھ باہر مزے کرنے کے لیے نکل جاتی کچھ ہی ٹائم میں اسٹیپ کو کیرن پر شک ہونے لگتا ہے ایک رات اسٹیپ گھر پر آتا ہے تب کیرن وہاں پر نہیں تھی کیرن اگلی صبح بھی گھر پر نہیں آتی تب کیرن کے لیے ایک لڑکی کا فون آتا ہے یہ کال اسٹیپ اٹھاتا ہے اور وہ لڑکی کہتی ہے کیرن سے کہنا وہ مجھے ہوتل میں شام کو پانچ بجے ملے ایکچول میں یہ کال مائیک نے کروایا تھا اسٹیپ کو شک نہ ہو اور وہ آرام سے کیرن کو اپنے پاس بلا کر مزے کر سکے لیکن کیرن کا ابھی تک کوئی پتا نہیں تھا اس کے بنا بتائے گائب ہونے سے اسٹیپ پریشان ہونے لگتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے شام کو کیرن کسی لڑکی سے نہیں بلکہ اپنی لور سے ملنے والی ہے یہ سوچ کر وہ ہوتل کی طرف نکل پڑتا ہے اچانک سے روب اس کی گاڑی روک کر اسے چیک کرنے لگتا ہے گاڑی کی ڈکی میں کیرن کی لاش پڑی ہوتی ہے جسے دیکھ کر اسٹیپ حیران ہو جاتا ہے اور روب اسے ارسٹ کر لیتا ہے اسی بیچ موقع دیکھ کر اسٹیپ بھاگنے کی کوشش کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے روب اس پر گولی چلا کر اسے مار دیتا ہے کچھ ٹائم کے بعد سارا گھر پر باپس آ جاتی ہے اور وہ اسٹیپ اور کیرن کی فوٹوز جلا رہی تھی ایکچول میں سارا نے ہی کیرن کو مار کر اسٹیپ کی کار میں چھپا دیا تھا جس سے اس کے مردر میں اسٹیپ پکڑا جائے وہ جانتی تھی اسٹیپ نے ہی اپنے ڈیٹ کو مارا ہے اور سارا نے ہی اسٹیپ اور کیرن کے افیر کے بارے میں جیری کو بتایا تھا جس سے وہ کیرن کو گھر سے باہر نکال دے ایکچول میں سارا من ہی منجیری سے پیار کرتی تھی لیکن وہ کبھی اسے بتا نہیں پائی اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے ای ہوپ آپ کو ایکسپلینیشن اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں